سنگم ویہار کا علاقہ بیتی شام گولیوں کی آواز سے تھر رہا اٹھا جب عام آدمی پارٹی کے کانسلر جتند کمار کے گھر کے باہر کچھ لوگ آئے اور تابر توڑ فائرنگ کرنے لگے سنگم ویہار کا یہی دو سو دو مکان نمبر ہے جہاں پر جدندر کمار اپنے پریوار کے ساتھ یہاں پر آ رہے تھے اچانک شام کو تقریباً ساڑھے چھے بجے کے آس پاس کچھ لوگ آئے انہوں نے تابر توڑ یہاں پر پتھراف کرنا شروع کر دیا اس کے ساتھ ساتھ آٹھ سے دس آراؤنڈ فائرنگ بھی گی جس وقت یہ پورا حادثہ ہوا اس وقت جتندر اپنے پریوار کے ساتھ یہاں پر موجود تھے جتندر ہمارا ساتھ خود باچت کرنے کے لئے موجود ہیں جتندر کیا کچھ گھٹنا تھی کتنے بجے یہ حادثہ تھا اور کون لوگ تھے جنہوں نے اس پوری گھٹنا کو انجام دیا یہ تقریباً شام کے ساڑھے چھے بجے کچھ بیس سے پچیس لوگ پچیس لوگوں کا گھوٹیک آیا ہے جس میں سے کہ دس پندہ لوگ کے پاس ریوالور تھی کٹے تھے اور کچھ لوگ کے ہاتھوں میں ڈنڈے بھی تھے آتے ہی انہوں نے تاور توڑ یا فائرنگ شروع کی ہے جو پڑوسی وغیرہ بھی تھے میرے آس پاس کے وہ بھی سب ان لوگوں کو بھی کٹا دکھایا گیا ان کے طرف گن پوائنٹ کر کے ان کو دھمکی دیئے کہ اپنے گھروں میں گز جاؤ نہیں تو انجام ٹھیک نہیں ہوگا تصویر دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے گھر کے باہر کھڑکی اور دروازے کے شیشے توڑ دیئے گئے ہیں یہاں تک کہ گھر کے باہر کھڑی پڑوسی کی کارپل بھی لاتھی ڈنڈے اور پتھر مارے گئے جتیندر کمار کا آروپ ہے کہ پندر سے بیس لوگ اچانک ان کے گھر کے پاس پہنچے اور ہنگامہ کرنا شروع کر دیا تقریباً بیس سے پچیس منٹ تک انہوں نے اتھپات مچایا میرے گھر کے دروازے کو میں ان دروازے کو توڑنے کوشش کی گئی جس سے کہ شاید ان کا مقصد یہ تھا کہ میرے گھر میں گھسکے میرے گھر میں مجھے یا میرے گھر والوں کو ہٹ کرنا چاہتے تھے شوٹ کرنا چاہتے تھے جان سے ماننا چاہتے تھے اور جب وہ دروازہ توڑنے میں ناکام رہے تو فائر کرنے کے بعد دو تین فائریں ہوا میں کرنے کے بعد اور یہاں سے دھمکی دیتے ہوئے کہ آج تو بچ گئے ہو آگے کیا ہوگا گالی گلوچ کرتے ہوئے یہاں جو گاڑیاں کھڑی ہوئی تھے ان کو توڑتے ہوئے یہاں سے چلے گئے ہیں وہیں دلی پولیس سے ملی جانکاری کے مطابق چودہ نومبر کی رات سنگم ویہار کے ڈی بلوک میں رہنے والے امیت گرجر کا جھگڑا نگم پارشد جتیندر کمار کے پڑوسی سنیل سے ہوا تھا جھگڑا ختم ہونے کے بعد دیر رات لگ بھگ ایک بجے امیت کچھ دوستوں کے ساتھ واپس آیا لیکن کالونی کے لوگوں نے ان لوگوں کو پیٹ کر وہاں سے بھگا دیا جس کے بعد پندرہ نومبر کی شام امیت اپنے دوستوں کے ساتھ پھر واپس آیا اور فائرنگ کی جبکہ اس حملے کو لے کر عام آدمی پارٹی کے پارشد جتیندر کمار کا کہنا ہے کہ وہ علاقے میں بہتر کام کر رہے ہیں اور دوسری پارٹی کے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اس علاقے میں کام ہو جس کے چلتے اس گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے مجھے تو اس میں سیدھے سیدھے ایک راجنیتک ساجش نظر آ رہی ہے جس پرکار سے میں شیط کے اندر کام کر رہا ہوں ہماری پارٹی کے مادم سے کام ہو رہا ہے لوگوں کا کہیں نہ کہیں بپکشی پارٹیوں کا ہمیں دبانے کا ہمیں درانے کا کہیں نہ کہیں ایک مقصد ہے جس میں ان کو یہی لگتا ہے کہ شاید ان کو کہیں نہ کہیں درانے دو ان کو دمکا دو اور یہی ایک ساجش مجھے نظر آتی ہے کسی سے میری تو کوئی رنجش نہیں ہے فیلحال دلی پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور آروپیوں کی تلاش کر رہی ہے موسیقا